گھر میں اگر صرف میدہ پڑھا ہو اور علو پڑھے ہو اور آپ کو کچھ بہت ہی خستہ سا بنانے کا دل کر رہا ہو تو بنائیے مزدار سی لچھا کچوری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جب سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتے ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی خستہ اور اتنی لیرز والی کچوری کے بازار کی کچوریوں کا آپ بلکل بھول جائیں گے آپ ہمیشہ گھر پر ہی کچوری بنانا پسند کریں گے اتنی یہ لچھے دار ہوگی اتنی اس کی لیرز ہوں گی کہ آپ جب مہمانوں کے یہ بنا کر کھلائیں گے تو ایک دفعہ تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ کچوری گھر پر بنائی کیسے یہ اتنی خستہ ہوگی یہ اتنی مزدیکی ہوگی اور صرف میدے اور علو سے بنیں گی بہت زیادہ چیزوں کے میں ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ہی کم ٹائم میں آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیئے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ ایرامان ایرام سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ڈیڑھ کپ میدہ اچھے سے چھان کر ون ٹی سپون نمک اور دو ٹی بل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی گھی کا آپ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اچھے سے ہم ان کو مکس کریں گے کونٹی آپ اپنی مرضی کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں جتنے بھی آپ نے بنانے ہو اور پہلے ہم ان چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے میدے کو گھی کے ساتھ اور جب اچھے سے مکس ہو جائیں اور جو میدے کی ہیں کرمز بننا شروع ہو جائیں اس طرح سے جڑنا شروع ہو جائیں تو یہ پرفیکٹ ڈو کی ریسپی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی کی کونٹی بھی آپ دیکھ لیں کہ میں نے یہاں پر جسٹ ایک کپ لیا اور وہ بھی میں نے سارا نہیں ایڈ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی جتنی مجھے ضرورت ہوگی اور آپ نے بالکل اس کی نرم ڈو جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے تب ہی جو ہے آپ کے کچوری وہ خستہ بنیں گی اور موں میں جاتے ہی گھل جائے گی اس طرح سے آپ نے اس کو گونٹ لینا ہے اور اس کو ایک بال میں لگ دینا ہے اس کے اوپر ہم نے آئل یا گھی جو بھی آپ لگانا چاہتے ہو لگا لیں اور اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً آدھ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور دوسری طرف میں نے ایک رہی لیے اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً دو ٹیبل سپون اویل کے اور اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون زیرا ہلکا سا ہم زیرا کو سوتا کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ نکل آئے اور ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی جنجر گالک پیسٹ یہ ہم کچوری کے لیے سٹفنگ تیار کر رہے ہیں آلو کی سٹفنگ تیار کریں گے اور یہ آلو کی سٹفنگ بھی اتنی مزے کی ہوگی کہ آپ کیمہ کی کچوری کو بلکل بھول جائیں گے اب میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس جس کی میں نے کٹنگ کیا ہے باری ایک باری کٹنگ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور پیاس کو بھی ہلکا سا سوتے کروں گی بہت زیادہ ہم نے ویجیٹیبلز کو نہیں پکانا بس ہم نے ان کو اتنا پکا رہا ہے کہ جو ان کا کلر ہے وہ ہلکا سا چینج ہو جائے اور ان کا ٹیسٹ نکل آئے اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک ٹوماٹر دو سے تین میں ٹوماٹر کو سوتے کیا ہے بلکل لو فلیم پر اور دو سے تین میں اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچے اگر آپ یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری مرچے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس پر سپاسی آٹ کرتی ہوں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سرک میچ پاوڈر اور ون این ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی ہلدی پاوڈر آپ اپنی کوانٹیٹی کے اوگورڈنگ ایڈ کر لیں ان کو مکس کر لیتی ہوں اچھے سی اور فلیم بلکل لو رکھ ہے اب میں نے اس میں ایڈ کروں گی ہے آدھی کٹی ہوئی شملا میچ اور شملا میچ کا سائز دے رہے ہیں کہ کمرے کتنا باریک رکھا ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ ایڈ کر لیں ادروائز نہ ایڈ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس کے بغیر بھی بہت مزے کی ہوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی آلو آلو کا میں نے بوائل کر کے اچھے سی میش کر لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی تاکہ اچھے سی ہمارے جو مکس جن ہے پیاز کا اور جس میں ہم نے سپائسی ایڈ کی ہے وہ آلو کے ساتھ مکس ہو جائیں آلو کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جائے گا اور اس میں ایڈ کرتی ہوں اب میں ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر ٹیسٹ کے لیے اور ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی خوشک دھنیا پاوڈر تھوڑی اس میں ایڈ کروں گی اجوائن اور لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کروں گی ہارا دھنیا بس سٹفنگ ہماری ملکہ ریڈی ہے فلیم کو ہم نے کر دینا ہے اور سٹفنگ کو اچھے سی ٹھنڈا کر لینا ہے اب جو آٹا ہم نے گون کے رکھا تھا وہ اچھے سے سٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈو ہے ہماری وہ کتنی سوفٹ ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تقریبا ہم اس کے چار پیڑے بنائیں گے ایکول سائز کے بلکل اس طرح سے آپ نے اس کا چھوڑا سا پیڑا بنا لینا ہے جس طرح ہم روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہیں ویسا ہی لیکن یہ روٹی اسے تھوڑا سائز میں کم ہو اور آپ نے اس سے طرح سے چاروں پیڑے بنا لینا ہے اور اگر آپ کچھ اوریاں زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میدے کی جو کانٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ لی لیں اب ایک پیڑا لینا ہے اس کو اچھے سے تھوڑا بیلنا ہے اور بیلن کی ہیلپ سے جتنا روٹی کا سائز ہوتا ہے ہم نے اس کا اتنا ہی سائز کرنا ہے اور دھیان سے ہم نے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا بس ہم نے اس کو ایک میڈیوم سی اس کی کرنی ہے جس طرح سے روٹی کا سائز ہوتا ہے اور اب ہم نے اس کی اوپر لگانا ہے گھی پگلا ہوا اور گھی میں نے لیا ہے اور آپ نے اس پوائنٹ پر صرف گھی ہی لینا ہے اور آپ نے ہی یوز کرنا اور اب ہم اس کی اوپر سپریٹ کریں گے میدہ اسی طرح سے بلکل سیم آپ اسی میتھڑ سے بنائیں گے تو آپ کی کچھوری بلکل پرفیکٹ بنے گی اب ایک سائیڈ سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کی اوپر ہم نے دوبارہ برش سے گھی لگانا ہے اچھے سے ہم نے اس کی ہر لیئر پر گھی لگانا ہے تاکہ اس کے لچھے بنیں اور اب اس کی دوسری سائیڈ کو بھی فولڈ کرنا ہے اس کی اوپر بھی ہم نے گھی لگانا ہے اور دونوں سائیڈوں پر اب ہم دوبارہ سے میدہ سپریٹ کر دیں گے تاکہ اس کی لچھے دار سی لیئریں بند کر باہر آئیں اور اب ہم نے یہاں سے پکڑ کے اس کو فولڈ کر لینا ہے اچھے سے اس کو دبا دینا ہے اور اس کی اوپر بھی ہم نے گھی لگانا ہے ہر لیئر پر آپ نے گھی لگانا ہے اور گھی لگانے کے بعد ہم نے اس کی اوپر اس طرح سے میدہ سپیٹ کرنا ہے اب اس کو تھوڑا سٹیچ کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے فول کر لینا ہے جس طرح سے ہم لچھا پرارٹا بنانے کے لئے اس کو فول کرتی ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی شیپ بن گئی ہے اس کو ہم نے اٹیچ کر دینا ہے اور سنٹر سے اب ہم نے اس کی کٹنگ کر دینا ہے یعنی کہ ایک پیڑے سے دو کچھ اور ہر ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں بڑی سی نائف سے ہم سنٹر سے کٹنگ کر دینی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے لچھے باہر نکلیں اور یقین کریں اتنے زیادہ لچھے ہیں کہ یہ آپ گن نہیں سکتے کہ ہم نے اس کے کتنے زیادہ لچھے اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی کم ٹائم میں بنا لیے ہیں دیکھیں سارے ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب ہم نے ایک جو ہائیوہ پیڑا لیا ہے اس کو ہم نے رولنگ پین سے ہلکا سا پریس کرنا ہے اور بہت زیادہ پریشر دے کر یہ بہت زیادہ دباؤں سے ہم نے اس کو نہیں پریس کرنا تاکہ اس کے لچھے خراب نہ ہو ایک پلیٹ لینی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہے اور جو لچھو والی سائیڈ وہ آپ نے نیچے رکھنی ہے تاکہ وہ اوپر نظر آئے اب اس کے اندر ہم نے سٹفنگ رکھنی ہے اور اب سائیڈوں سے پکڑ کر ہم نے اس کو فول کرتی رہنا ہے اور اوپر سے اچھے سے اس کو بند کر دینا ہے یعنی کہ سیل کر دینا ہے چاروں طرف سے اس کے سارے کونے کو ہم نے بند کرنا ہے کوئی ایک بھی اوپر نہ ہو نہیں تو اندر سے فیلنگ جو ہے وہ باہر آ جائے گی اچھے سے ہم نے اس کو فول کر لینا ہے اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ کچوری ہماری بن کر ریڈی ہوگی ہے اب ہم نے ایک کڑا ہی ملے لینا ہے اوئل اور ہم نے اس کو تھنڈے اوئل میں ڈالنا ہے گرم اوئل میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے گرم اوئل میں کچوریاں کو بلکل نہیں ایڈ کرنا نہیں تو وہ بلکل پرفیکٹ نہیں بنیں گی تھنڈے اوئل میں ایڈ کرنا ہے اور فلیم کو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے آج سا آج سا جب اوئل ہے جو گرم ہوتا رہے گا اس کے لچھے جو ہے وہ بھڑتے رہیں گے اور اوئل میں ڈالنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ آپ نے بلکل بھی نہیں کچوری کو ہلانا پانچ منٹ آپ نے سٹیل ویسی رکھنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد جب ان کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے اور اوئل بھی گرم ہو جائے تب ہم نے ان کی سائٹ کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے اور پاندرہ سے بیس منٹ آپ نے کچوریوں کو لازمی فرائی کرنا ہے کیونکہ ان کو فرائی کرنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے باقی چیزوں کی نسبت اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو لچھے ہیں اس کے جو لے رہے ہیں وہ کتنی پرفیکٹ اور ماشاءاللہ سے کتنی ایزی ہم نے یہ کچوری کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو اس پوائنٹ پر ریسپی زیادہ سی پہچی لگ رہی ہو تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آگیا ہے اور تقریباً اٹھارہ منٹ ہم نے ان کو فرائی کیا ہے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اندر سے یہ اس کا جو مکسر ہے وہ کچھا نار ہے اور ہم نے ان کو رکا لینا ہے اور باقی کی جو کچوری ہے وہ بھی فرائی کر لیں گے اور کتنا خوبصورت اور پیارا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھا دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری کچوریاں بلکل لیئرز والی ریڈی ہیں آپ بزار کی کچوریاں بلکل بھول جائیں گے جب آپ ایک دوہ اس کو گھر میں بنائیں گے بچے بڑے سب ہی آپ کو پھر اس کو گھر میں ہی بنانا کی فرمائش کریں گے کیونکہ بزار کی کچوریوں سے یہ بہت اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور خوبصورت اور پیارا سا کومنٹ کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ